ملک آبیڈ ڈوگر صاحب پلیز بجٹ سپیچ پر جی بہت شکریہ جناب چیرمین صاحب میں سب سے پہلے تو کوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن پر بات کروں گا بجٹ سے پہلے میرے خلاف پچھلے دنوں ایک جھوٹا پرچہ ہوا جو ایک منسٹر جس کا نام عابد شیر علی ہے اس کے کہنے پر ہوا اور یہ مسلم لیگ نواز کی حکومت کا وطیرہ ہے کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو پولیٹیکل وکٹا مائز کیا اور ان کا ایجنٹا ہے لوٹو خسوٹو اور ملک اور اپنے سیاسی مخالفین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناو جناب چیرمین صاحب اللہ نے کرم کیا اللہ نے مجھے اس میں سرخرو کیا اور میپکو کے ایک عالی افسران جو اماندار تھے ان پر مشتمل میں نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی اور دو دن پہلے اس انکوائری کمیٹی نے مجھے ان تمام الزامات سے بے گناہ قرار دے دیا میرا قصور یہ تھا کہ میں نے اس ایوان میں ریکارڈ کے اوپر ہے کہ متعدد بار سوال کیے کالنگ انٹینشن نوٹس دی میپ کو اور مجموعی طور پر پاکستان وابدہ کی جو زیادتیاں ہیں جو لوڈ شیڈنگ ہے جو سارفین کے ساتھ نجائز بل ہیں اور جو ان کی کروڑوں روپے کی کرپشن ہے میں نے ان کو بے نکاب کیا اور میں نے میپ کو ملتان کی کرپشن کو بے نکاب کیا میں نے اس منسٹر عابد چھیر علی جو بدتمیز اور بدزبان آدمی ہے اس کی اس کرپشن کو بے نکاب کیا جو اس نے وابدہ میں پچھلے پانچ سالوں میں کی ہے میرا تعلق عمران خان سے ہے اور اس طرح کے ہوچے اتھکنڈے پرچے مجھے میرے مشن سے نہیں ہٹا سکتے اور اب وہ وقت دور نہیں جناب چیئرمین صاحب جب اس کرسی پہ انشاءاللہ عمران خان وزیراعظم ہوگا روک سکتے ہو تو روک لو جی میں اب جی اب میں بجٹ کی تقریر کی جانب آتا ہوں جی ہے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے جنابے سپیکر صاحب یہ بجٹ جو یہ حکومت چھٹا بجٹ دے رہی ہے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ بھی چیئرمین صاحب اس ایوان کے بڑے سینئر میمبر ہیں اور اپوزیشن سے آپ کا تعلق ہے آج آپ ہماری خوشکسمت ہی ہے کہ جب میری باری آئی سپیکر اور ڈپٹی سپیکر نہیں تھے میں نے ان سے یہ سوال کرنا تھا کہ وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں پاکستان کے شہری ہونے کے ناتے بتائیں کیا یہ ایوان پانچ سال میں جمہور کی آواز بنا کیا اس عوام نے کیا اس ایوان نے پانچ سالوں میں کوئی ایسی قانون سازی کی جس میں عام آدمی کی زندگی کو ریلیف ملا ہو اس ایوان نے ہمیشہ اشرافیہ کو ہمیشہ مرات یافتہ طبقے کو پروٹیکٹ کیا اور قانون سازی کی تو ان لوگوں کی کی جو منی لانڈرز ہیں جو مرات یافتہ تھے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا اور جب اپوزیشن کی طرف سے جو بھی ہماری لیجسلیشن آئی بیل آئے ان کو کل کر دیا گیا سردخانے کی نظر ڈال دیا گیا ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ ان پانچ سالوں میں عوامی مفاد کے اوپر ہم لیجسلیشن کریں اور وہ قوانین بنائیں جس میں عام آدمی کی زندگی کو فائدہ ہو لیکن اکشرت کے بل بوتے پر انہوں نے بلڈوز کیا ہماری موشنز کو بھی ہمارے بل کو بھی اور اب یہ کہتے ہیں چھٹا بجٹ جو انہوں نے دیا اور کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ جس دن سے یہ پارلیمنٹ بنی ہے یہ پہلا وزیر خزانہ ہے جو غیر منتخب ہے آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو کیا اس ایوان میں یا سینٹ میں کوئی اہل شخص نہیں تھا کہ جو ووٹ کی عزت کرا کر اس بجٹ کو پیش کر سکتا ایک ماہ کی حکومت اور پانچ سال کا بجٹ دے رہی ہے نہ اس کا کوئی جمہوری اور نہ کوئی آئینی اور نہ کوئی اخلاقی تقاضہ ہے اور یہ بجٹ جناب چیرمین صاحب لولی پاپ ہے اسی طرح جس طرح پانچ سال انہوں نے عوام کو لولی پاپ دیا اور اس بجٹ میں آنے والی حکومت کے لیے انہوں نے مسائل پیدا کیے اور الفاظ کا یہ بجٹ گورک دھندہ ہے اور اس بجٹ میں غریب آدمی کے لیے کوئی مرات نہیں ہے غریب آدمی کے زیر استعمال جتنی اشیاں ہیں ان میں ٹیکسوں میں اضافہ کیا ہے اگر مرات ہے تو ایمنیسٹی سکیم کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس ملک کو ستر سالوں سے لوٹ رہے ہیں کہ اب دو پرسنٹ دیں تین پرسنٹ دیں پانچ پرسنٹ دیں اور اپنے کالے دھن کو صاف کر لیں یہ کتنی بڑی زیادتی ہے ہم اس ایمنیسٹی سکیم کی مضمت کرتے ہیں اور ہم ان کی مخالفت کریں گے اور اس کے علاوہ اس بجٹ میں بے روزگاری اور نوجوانوں کے لیے کوئی خاص پیکج نہیں دیا گیا اور یہ ایوان جنابِ اللہ ناکام ہوا ہے اور سب سے بڑی بات آپ کہتے تھے کہ ہم کشکول توڑ دیں گے آپ نے تو ستر سالوں میں اتنے کرزے لیے کہ جس کی مثال کسی حکومت میں نہیں ملتی جو آپ نے پانچ سالوں میں قوم کو بھاری کرزوں کے دلدل میں اس دلدل میں پسا دیا ہے کیا اس کیا کچھ ذمہ دار ہے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو قوم کو گروی رکھ کے آج جھوٹا بہانہ بنا کے اس حاق دار لندن میں بیٹھا ہوا ہے کیا کوئی اس سے پوچھے گا کہ اس نے اس ملک کی معیشت کو جو تباہ کیا وہ معیشت کا بہت بڑا دعوے دار بنتا تھا ہاں وہ اچھا معیشت دان ہے کیونکہ اس نے اپنی معیشت تو ٹھیک کی اپنے تو اساسے بڑھائے کئی گناہ بڑھائے کروڑوں اربوں روپے بنائے لیکن اس ملک کو جتنے معاشی طور پر نقصان اس حاق دار نے دیا ہے کسی وزیر خزانہ نہیں دیا اور قوم اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی اور پچاس سالوں میں آج اگر آپ سروے پڑھیں تو جتنی ایک سپورٹ کم سترین سطح پر آئی ہے اس کی مثال کبھی نہیں ملتی اور ہم کہتے تھے کہ پیپلز پالٹی کی حکومت آصف زرداری کی حکومت بہت بری ہے آپ نے تو اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا آصف زرداری کی حکومت میں اس ملک میں انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے موضوع ملکوں میں پاکستان کا ایک سو ساتوہ نمبر تھا اور آج چیئرمین صاحب ایک سو سنتالیس ملک ہے کہ پاکستان کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے اب ایک سو سنتالیس نمبر پر آگیا کہ وہ موضوع اترین ملک ہے اور اس کے علاوہ ڈالر ہوا سے باتیں کر رہا ہے امپورٹ بل بڑھ گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایک سو بیس روپے تک ڈالر نہیں گیا جس سے ایک سلاب آگیا ہے مہنگائی کا اور اس پر رہتی سہتی قصر ان زخیرہ اندازوں نے اپنی چاندی شوری کر دیا ہے وہ زخیرہ انداز جنہوں نے یہ کہہ کر کہ جی ڈالر مہنگا ہو گیا تو ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور اس کا ڈائریکٹ بوجھ سارفین پر پڑا ہے اور ان زخیرہ اندازوں کے خلاف کوئی بھی کاروائی کرنے کے لیے حکومتیں ادارے بلکل ناکام ہیں تو ایسے میں جب حکومت اپنا کام نہ کرے حکومت ہر شعبہ زندگی میں ناکام ہو تو پھر چیف جسٹس ہی ہر معاملے پہ اگر نوٹس لیتے ہیں تو آپ کو اتراز ہے وہ پانی کے صاف پینے کا معاملہ ہو وہ دودھ کے نمونہ جاتھوں یا موبائل کا وہ کارڈ جو ایک عام آدمی مزدور سو روپے کا کارڈ استعمال کرتا ہے اور چالیس روپے اس کے اسی وقت کٹ جاتے ہیں اور اس کارل کے وہ الگ ٹیکس دیتا ہے کبھی آج تک کسی حکومت کے وزیر نے کسی حکومت نے اس پر نوٹس دیا اور وہ نوٹس چیف جسٹس صاحب نے لیا اور ہسپتالوں کی حالیت اظہار پر بھی چیف جسٹس نے نوٹس لیا تو یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم مجموعی طور پر اس ایوان کو اس ایوان نے جو ڈیلیورنس دینی تھی جو عوام کے لیے کام کرنا تھا ہم نہیں کر پائے اور مجبوراں چیف جسٹس صاحب ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں جناب آنے والا وقت انشاءاللہ جناب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا اور تبدیلی کی ہوا کراچی سے خیبر تک چل پڑی ہے اور وہ وقت دور نہیں جب انشاءاللہ اس کرسی پر عمران خان وزیر آزم ہوگا اور عمران خان کی قیادت میں اس ملک میں تعمیر و ترقی کے نئے دور کا آغاز ہو جائے گا اور اب وہ وقت آ گیا ہے حکمرانوں کے منتقی انجام تک پہنچنے کا اور فیض احمد فیض نے کیا خوب کہا تھا کہ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آ پہنچا جب تخت گرائے جائیں گے جب تاج اچھالے جائیں گے اور خلق اور اب راج کرے گی خلق خدا جو تم بھی ہو جو میں بھی ہوں جناب چیئرمین صاحب آخر میں میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے وائنڈ اپ کریں پلیز ہاں پلیز تعلق جنوبی پنجاب سے ہے اور میں نے ہمیشہ سب سے پہلی سپیچ بھی یہاں سرائکی میں کی اور میں بہت بڑا ہامی ہوں اپنی الگ شناخت کا اپنے صوبے کا اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ عملاً پاکستان تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کا اعلان کیا ہے اور آج جنوبی پنجاب محاذ آج کے تاریخی دن کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف میں بازابتہ شامل ہو رہا ہے اور اب وہ وقت دور نہیں جب جنوبی پنجاب کے لوگوں کو سرائکی لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے ان کی پسماندگی دور ہوگی ان کی غربت دور ہوگی اور وہ ہر طرف ترقی کا نئے دور چلے گا اور آخری بات میری جنابِ خیفی کر جنابِ چیئرمین صاحب میں نے یہاں بات کی ایم فور ملتان فیصلہ باد موٹروے کی جو دس سالوں گئے ہیں آپ نے نہیں بنایا میں نے بات کی کہ ملتان کا کینسر ہسپتال جو وفاقی حکومت نے شروع کیا اس پر دس سالوں میں آپ نے کوئی کام نہیں کیا میں نے بات کی لیور ٹرانس پلانٹ سینٹر جو پیمز ہسپتال میں پلیز خدم کریں دو آزار نو سے شروع ہوا تھا لیکن اس پر کوئی کام نہیں ہوئی ستاون لوگوں کا عملہ تو بھرتی ہوا لیکن ڈاکٹرز بھرتی نہیں کیے کتنی شرم کی بات ہے کہ یہ حکومت جس کو صحت عام آدمی کے علاج مولدے کا فکر نہیں اور ملتان میں میٹرو جیسا ایک منصوبہ دیا جس میں شباہ شریف نے کروڑا اور بیگی کرپشن کی اس منصوبے کا میں آپ سے ہرد کرو میں آخر میں اپنی بات کو اس شیر کے ساتھ ختم کروں گا اور جناب اس سے پہلے جنوبی پنجاب ایک زراد پر مشتمل علاقہ ہے اس بجٹ میں خاص طور پر کسانوں کے لیے کوئی ریلیف نہیں بلکہ ان کو حاصل سبسیڈیاں ختم کر دی گئی خواد کی قیمتیں بڑھا دی گئی اور جتنا ظلم اور ستم اس حکومت نے عام آدمی کے لیے غریب کے لیے لیبر کے لیے مزدور کے لیے کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں اور اب وقت آ گیا ہے نسار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کوئی نہ سر اٹھا کے چلے کوئی جو چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چھرا کے چلے جسمو جاں بچا کے چلے بنے ہیں اہل حوص مدہی بھی منصف بھی خود بنے ہیں اہل حوص مدہی بھی منصف بھی خود کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں بہت شکریہ